سونڈوا سونے کے سکھے کے چوری کا معاملہ دیش و پردیش میں سرکھیوں میں ہے اور اس کو لے کر خود پولیس بیواغ گمبیر ہے ایس آئی ٹی بنائی گئی ہے اور ایس آئی ٹی کے انچارج ہیں علی راجپور کے ایڈیسنل ایس پی ایس سینگر صاحب جو میرے ساتھ ہیں انہی سے ہم اس پورے معاملے پر بات کریں گے سر یہ کیا ہوا تھا پہلے ہمارے درسوں کے لئے یہ معاملہ بتا دیتی ہمارے آریل آجپور جلے میں ایک سونڈوا تھانہ ہے یہ گرام بیجڑا کی گھٹنائے ہیں اور وہاں پہ ایک کھپیہ آریکشک راکیس ہے جو کھپیہ کا کام کرتا تھا اسے کسی پرکار سے بیجڑا گاؤں میں سونی کی سوچنا ملی تھی انیس تاری کو تھانہ پرواری اس کے ساتھ میں تینوں سے ہوگی تھے وہ چار کل یہ اپنے نیجیوان سے گرام بیجڑا میں گئے تھے وہاں مہلائیں مہلائیں تھی تو انہوں نے گھر کی پوری تلاسی لی اور شاید وہاں پہ انہوں نے کھوڈائی بھی کر کے سکھے پرابت کیے انہوں نے اور پھر وہ اپنے فاس رکھ لیے ان کی کوئی انہوں نے ورشتے دکاریوں کو بھی جانکاری نہیں دی نہ اپنے جو جس پرکار سے کاروائی اپنے روجنامچیں وغیرہ میں اُلے کرنا چاہے انہوں نے نہیں کیا ہے تو اس کی پوشتی سر کس طریقے سے ہوئی کہ انہوں نے گھر بڑی کیا ہے ہم جو پھریادی ہے رمکو بھائی اس سے ہم نے اور وہ جو بجری بھائی ان سے ہم نے کافی پوشتاج کرنے پہ انہوں نے ہمیں ایک سکھا دیا اس کی ستیتہ کے لیے ہم نے یہاں علی راجپور میں سونی سے جانچ کروائی وہ پورے سونے کا نکلا ہے 97% کچھ ہے اور اس کی باجار کیمہ تھی علی راجپور میں 45,448 بتائی ہے اس لیے ہم کو پورا سکھ ہو گیا کہ یہ سونے اس پرکار کا تو اس میں سر جو پرارمبک جانچ تھی جو sdop نے کی تھی اس میں روجنامچے میں واپسی ہے روانگی نہیں ہے cctv بند ہے پرائیوٹ گاڑی سے جانا بتایا گیا تو اس آدھار پر کیا شنکہ ہوئی ہم کو جب یہ سکھا مل گیا تو اس آدھار پر ہم کو پونروس سے پولیس کے کرمچاریوں دوارے گھٹنا کاریت ہونا ہے ایسا ہم کو پونروس سے سمبھو پایا گیا اور اور وہ گھٹنا سے جب پولیس پوری چھانبین کرنے لگی تب ہی سے اپنے موبائل بند کر لی ہے اور وہ روپوس ہو گئے ایک ویڈیو جاری کیا تھا سٹی آئی نے اس نے کہا تھا کہ ہم چون نہیں ہے اور بیبھاگ نے غلط پھسایا دیکھو اپرادی کوئی بھی ہو وہ کچھ نے کچھ اپنی بچاؤ کے لیے کچھ تو سانوبیتی حاصل کرنے کے لیے اس نے اس پرکار سے ویڈیو ڈالا ہے جبکہ اس پرکار سے ویڈیو ڈالنا نہیں چاہیے تھا ایک یہ انساسن تہینتا ہے اس کو ہمارے ورشتہ دکاریوں کے سمکشے اپستیت ہو کر اپنی سفائی دینا چاہیے تھا اچھا ایس ایٹی سر دو مورچے پہ کام کر رہی ہے ایک شاید فرار ایروپیوں کی تلاش کر رہی ہے اور دوسری آپ کی ٹیمیں گجرات گئی تھی تو دونوں مورچے پہ کیا سفلتہ مل رہی ہے دیکھو جو گجرات ٹیم گئی تھی ہمارے بوتھورو چاندپور پرباری مہنڈاور کے نترت میں ہم نے بھیجت آئے انہوں نے وہاں کی ستیتہ پتہ کیے وہاں بہت ریچ پریوار تھا مکان بھی تھا یہ سو ورس پہلے سے بنا ہوا مکان تھا اور یہ بجری بھائی اور ہم کو اپنے بچوں کے ساتھ میں مجدوری کرنے گئے تھے تو توڑائی میں ہم مطلب سکھے ملے ہیں یہ کنفرم ہیں یہ کس کب گئے تھے سر ایسا کچھ ڈیڑ یا مہینہ کچھ ملا ہے یہ جنوری مہاں میں گئے تھے ہمارے اسی سال ہاں اسی ورس جنوری میں گئے تھے تو ایسا ایٹی کی ٹیم نے جو کراس ویریفیکیشن کیا اس میں پسٹی ہوگئے کہ ہاں واقعی میں ان کو وہی سے ملا تھا ہاں یہ تو ہم نے جب انہوں نے سکھا جو انگریجو کے ٹائم کے اس ٹائم کا یہ سکھے ورطمان میں پرچلن میں نہیں ہے اور یہ ایک کلاسک سکھے ہیں اور سمبھون یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسے ان لوگوں کے پاس ملے دوسری ٹیم جو سر ایسا ایٹی کی جو تلاس کر رہی ہے فرار ٹی آئی اور تین کانسٹیپل ان کی جانچ یا ان کی پرتال کہاں تک پہنچی تھے ہم ان کی ہے جو ان کے جو نیواز اسطحانے ہیں جہاں پہ بھی پریوار کے رشتداروں میں ان کی تلاس کر رہے ہیں اور ہمیں ان پرار جو پولیس کرمچاری ہیں ان پہی نام بھی گھوشید کریں گے اور جو بھی کاروائی ایسٹر پہ ہونا ہے وہ بھی کریں گے تو آپ نے سنا ایسا ایٹی کے انچارج ہیں ایڈیسنل ایس پی ایسے سینگر صاحب اس پورے معاملے پر انہوں نے اپ ڈیٹ دی کی کیا چل رہا ہے اس بات کی پسٹی گوالی اور مفکی جی کا گجرات سے ہو گئی ہے کہ یہ سکھے واقعی میں پیڈیتا کو وہی سے ملے تھے کروس چیک پولیس نے کروا لیا ہے اب انتظار ہے آروپیوں کی گرفتاری کا اور سکھوں کی برامدگی کا انتظار کیجئے اور دیکھتا رہی ہے سی بھی لئے